موسیقی اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو مبشر نکوی کا سلام اپنے ویورز کے لیے ایٹیٹیوڈ سیریز میں ایک چھوٹا سا لیکچر لے کے ہوں ایک پروگرم ہے سیریز پروگرم ہے ہمارا اس پروگرم میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ایٹیٹیوڈ کے ذریعے آپ بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں تو بیفور اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں میں اپنے تمام ویورز سے کہتا ہوں کہ جس جس نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انٹیمیشن اس کو ملتی رہے اچھا جی بات بڑی سمپل سی ہے ایٹیٹیوڈ کیا ہے اور ایٹیٹیوڈ اور اس کا اثر کیسے ہوتا ہے اس کا کیا اثر ہے ہماری پوری لائف کے اوپر ہم لوگوں نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہمارے بڑے کہتے تھے کہ بیٹا بی پوزیٹیوڈ جب کسی کو دیکھنا لڑکی کو لڑکے کو بیٹا بی پوزیٹیوڈ بی پوزیٹیوڈ اس کا کیا مطلب ہے یا اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ بی پوزیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ کیا ہے اس کا اثر ہماری زندگی پر کیا ہے بڑوں نے ظاہری بات کہا ہے کچھ ایسے ہی تو نہیں نہ کہہ دیا بڑوں کی ایک پوری پوری لائف ہے ان کے کسی بھی لینگوی کسی بھی کوٹ میں کسی بھی بات میں اس سائیڈ کا پورا کا پورا ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کو دو تین لفظوں میں انشاءاللہ فیو منٹس آپ کے لوں گا اور آپ کی انشاءاللہ لائف ایٹیٹیوڈ کے ذریعے ہی چینج ہو جائے گی دیکھیں ایٹیٹیوڈ کیا ہے اور ہمارا بیہیویر کیا ہوتا ہے ان دونوں کا چولی دھمن کا ساتھ ہے ایٹیٹیوڈ کیا ہے ایک فیل ہے فیل کیا ہے دیکھیں جب ہم ایک نارمل دو دن میں سالے ہیں میرے پاس آپ بڑی سانی سے ایسے کر کے سمجھ جائیں گے ایک فیل ہوتی ہے ہم کسی بارک میں جا رہے ہیں تو ہمیں ایک فیل آئی ایک کھلوں کے پاس گئے ہیں تو ہمیں ایک خوشبو آتی ہے وہ خوشبو بساس فیل آتی ہے وہ جو فیل دماغ کو چڑھتی ہے نا اس کے ساتھ ہی ایک تھنکنگ آتی ہے وہ تھنکنگ کیا ہے کہ اس خوشبو کو میں نے سمیل کرنے ہے وہ جو اس کو سمیل کرنے کی تھنکنگ آتی ہے فیل آتی ہے تھنکنگ آتی ہے ہمیں وہی سے پتہ چل جاتا ہے کون سا یہ فلاور ہے ہم پھلوں کے پاس چلے جائیں گے ہمیں فوراں پتا چل جائے گا گزرتے ہوئے ہمیں ایسے گزر رہے ہیں پتا چل جائے گا یار یہ مینگو ہے یہ یہ ہے اس کے ساتھ ایک فیل آتی ہے فیل کے ساتھ ایک thinking آتی ہے اس کو کھانا ہے کھانا ہے تو پھر اس کے اگلا step آ جاتا ہے اس کو کیسے کھانا ہے راہ چلتے ہوئے ہم جا رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ ایک نارمال سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں جی کہ ایک بریانی کی خوشبو آ رہی ہے ہمیں ہمیں کچھ اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ feel آتی ہے ہمارے اندر سب سے پہلے انجازت کرتے ہیں پھر thinking آتی ہے کہ یہ ہم کھانا ہے کہ نہیں کھانا اس کو حاصل کرنا ہے کہ نہیں کرنا جب ہم یہ ہوتا ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہے یا کرنا ہے thinking کے بعد وہ ہمارا دماغ جو ہوتا ہے وہ order کرتا ہے ہماری body کو order کرتا ہے body organs کو order کرتا ہے ہماری body ہمارے آرڈرز لیتی ہے دماغ سے اور اس حساب سے اس کو ڈیل کرتی ہے آگے بیہیو کرتی ہے تھنکنگ کے بعد دماغ آرڈرز دیتا ہے اور ہماری باڈی بیہیو کرتی ہے ریاکٹ کرتی ہے to project to assignment یا towards people یہ تمام جو ہے آرڈروں کے بعد تھنکنگ کے بعد جو planning ہوتی ہے اس کے تحت جو ہماری باڈی بیہیو کرتی ہے یہ بیہیوئر ہے ہماری ایٹیٹیوٹ کا ہمارے بیہیوئر سے چولی دامن کا ساتھ ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر ہم ناکامی کے لفظ کو اپنی تمام struggle سے نکالنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں صرف اپنا ایٹیٹیوٹ بہتر کر لیں دیکھیں ہم اپنی ساری زندگی fight کرتے ہیں struggle کرتے ہیں مختلف کاموں کے لیے تو اس میں سے یاد رکھیں یا ناکامی ہے یا success ہے تیسرا ایک اور لفظہ یاد رکھیں ناکامیابی یہ کیا ہے ناکامیابی اگر ہم اپنا ایٹیٹیوٹ پوزیٹیوٹ کر لیں تو یاد رکھیں ناکامی کا لفظ ہماری زندگی سے نکل جائے گا پھر دو ہی کام ہوں گے کامیابی یا ناکامیابی کامیابی ہوگی تو ہمیں result ملے گا ہم اس کا سمر کھائیں گے اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ناکامیابی کا لفظ ذین میں رکھیں جس سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا experience حاصل ہوگا ہمیں حاصل ہوگا کہ ہم اگر کاش یہ لفظ یہ تدیلی کر لیتے تو ہم کامیاب تھے ایک تجربہ ملے گا جس سے ہم آگے کامیابی کی طرف جائیں گے یہ صرف ایک attitude بہتر کر لیں تو ہم کامیاب ہیں ایک سمپل سی اور مثال لے لیں دیکھیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں zoo چلے جائیں یا اپنا animal channels دیکھ لیں مختلف جگہ پر جو بھی آپ اس کو سرچ کر لیں observation ہے آپ کی میں صرف آپ کو بتانے ہیں الفاظوں کا دورت گھندا الفاظوں کی کلیاں بس کھول نہیں ہیں تو آپ کو سمجھ جائیں گے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں جو آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ آپ کامیابی کی طرف جائیں گے یاد رکھیں ہم جنگل میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جی دو تین elephant کا analysis کر لیتے ہیں دو تین animals کا ایک ہمارے پاس آتا ہے elephant جانٹ جن دوسری طرف چلے جائیں ہمارے پاس ایک جراف ہے لمبا اونچا لمبا اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک تھا آپ سب جانتے ہیں تیسرا ہے deer ہمارے پاس خوبصورت سا جانور چوتھا ہمارے پاس ہے شیر اس کا نام آنے کے ساتھ ہی ہمارے اندر خوف تھا ساری ہو جاتا ہے یہی خوف دیکھیں elephant ہے نا وہ اس کو دیکھے گا نا شیر کو وہ فوراں اس کی ہوا نکل جائے گی وہ کہے گا یہ سالہ مجھے کھائے گا جب وہ سوچے گا نا فیل کرے گا کہ یہ مجھے کھائے گا اس کے اندر فوراں thinking آتی اس سے بچنا کیسے ہے جب بچنے کا اس کے ذہن میں آتا ہے وہ اس کی body behave کرتی ہے رفو چکر چراف ہے اس کا بھی ایسے ہی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا line کو تو وہ سوچے گا یار کھائے گا مجھے اس کی body think کرتی ہے کہ یار بھاگو یہاں سے بچنا ہے deer ہے تو وہ بھی یہی کرتی ہے وہ بھاگتی ہے یہ feeling جو ہے سب سے پہلے اس کے بعد اس کی thinking کے یار اس feeling کے بعد بچنا کیسے وہ body behave کرتی ہے behavior ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے یہ اس کا attitude تھا ان تینوں جانوروں کا بلکل same time ہم دوسری سائٹ پہ آجیں دیکھیں line کو وہ کیا کرتا ہے وہ جب ایسے بھائی نکلتا ہے اپنی کچھاڑ سے تو وہ دیکھتا ہے کیا ہے deer ہے یہ میرا شکار ہے کیا ہے کوئی بھی جانور دیکھ لیں وہ کہتا ہے یہ میرا شکار ہے وہ اس میں feel کرتا ہے میرا شکار ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کو کیسے کھانا ہے آگے سے کھانا ہے پیچھے سے بھاگنا ہے بلکل سیدھا جپٹنا ہے رکنا ہے جپٹنا ہے کیسے اس کا پھر وہ thinking کے بعد اس کی body behave کرتی ہے جب body behave کرتی ہے تو وہ attack کرتا ہے ایسے پکڑ لیتا attack صرف اس attitude کی وجہ سے وہ ایک چند foot کا جانور جو ہے وہ پورے جنگل کا بادشاہ ہے وہ چند foot کا جانور جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ اپنے attitude سے بن سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں آپ تو اشرف المخلوق آتا ہے سنے ہیں نا آپ لوگوں نے سنے ہیں نا آپ نے آپ اشرف المخلوق آتا ہے تو یار آپ کیوں نہیں بن سکتے ہو آپ بھی صرف اپنا attitude اچھا کر لیں positive وہ جائیں اپنے آپ کو line feel کریں جب line feel کرائیں گے تو کامیابی کی طرف جھپٹنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کوئی assignment ہے ذہن میں رکھیں میں نے کرنی ہے کوئی project ہے کامیابی حاصل کرنی ہے کوئی target ہے achieve کرنا ہے کوئی بھی چیز ہے competition ہے کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے آپ نے یہ سوچنا ہے میں نے کرنا ہے جب آپ یہ سوچیں گے میں نے کرنا ہے وہ feel لائیں کہ yes میں کامیاب ہو سکتا ہوں وہ feel آپ کی thinking آگے develop کرے گی کہ ٹھیک ہے بھئی میں کر سکتا ہوں جب وہ یہ سوچ آجے گی attitude positive ہو جائے گا آپ سوچیں گے ٹھیک ہے line of action اس کے پاس body behave ویسے ہی کرے گی آپ hard work بھی کریں گے آپ کامیابی کی طرف بھی جائیں گے تو آپ بادشاہ بھی بنیں گے صرف attitude positive کر لیں آپ بادشاہ ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو تمام ویورز ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دیکھیں یہ motivation میں آپ کو کامیاب کرنے کے لیے دیتا ہوں تو مجھے بھی motivation چاہیے آپ لوگوں سے میری motivation صرف یہ ہے کہ آپ comment کریں جس سے مجھے motivation مجھے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے دیتا ہوں